اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی حوالے سے میں آپ کو اگر سٹاک مارکٹ کے طرف لے چلوں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ سٹاک مارکٹ اس وقت جو ایک اڈا بن چکا ہے جو کچھ بھی پہلے جس طرح کے انویسمنٹ ہوتے تھے بڑے خالص آپ نے اپنی رقم لگائی کمپنی کے شیئرز خریدے کمپنی سمنٹ بنا رہی ہے سٹیل بنا رہی ہے ظاہرے جائز چیز بنا رہی ہے آپ کا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس میں شریک ہو اور اس کے بعد جب وہ منافع کرتی تھی تو اس منافع کی ایک محدود یا مقصود رقم جو تھی وہ ڈیویڈنٹ کی شکل میں آپ کو دیتی تھی آج جو ہے یہ شکل باقی نہیں رہ گئی اور آپ نے کبھی اگر آپ حضرات اپنے ٹی وی سکرین پر سٹاک ایکسچینج کا دیکھیں اس کی جو رودات ہوتی تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں انسان جو ہے جیسے اب یہ قرآن میں میں نے جو آیت پڑھی کہ مقبوط الحواس ہو جاتا ہے ایسا رکھتا ہے کہ انسان کو اس نے شیطان چھو لیا ہے تو آپ دیکھیں گے جو سٹاک بروکرز ہوتے ہیں ان کی شکل بہی ہوتی ہے کہ بلکل مقبوط الحواس ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا وہ بیج رہے ہیں کیا وہ خرید رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ پورا جو ہے گڑڈہ جو ہے اس وقت ہمارا سٹاک ایکسچینج بن چکا ہے اور اس میں اب کوئی خیر اس سے برامت نہیں کی جا سکتی نتیجہ ہے کہ ہمارے لئے وہ دروازہ بھی بند ہو چکا ہے انویسمنٹ کا جو سٹاک ایکسچینج کے ذریعے سے ہی زمانے میں جاہز تھا تیسے شکل آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بزنسز میں جو ٹرکس ان ٹرائپس ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ یہ خرید لو تو یہ مل جائے گا یہ خرید لو تو یہ مل جائے گا اور یہ انسینٹیوز ہیں اور یہ ڈسکاؤنٹس ہیں وہ بھی طریقہ کار جو ہیں اسلامی نہیں ہیں اسلام کی نظام اسلامی معیشت کے نظام میں جو ہماری تجارتی طریقہ کار ہیں اس میں چار چیزیں بہت اہم ہیں کہ جو چیز آپ کے ملک میں نہیں ہے اس کو آپ بیش نہیں سکتے مصلا اگر کسی گائے کے بچڑے کو ابھی گائے کا بچڑا پیدا نہیں ہوا ہے ہم گائے کو سیل کریں اور اس بچڑے کے ساتھ اسی قیمت وصول کر لیں تو یہ جائز ہوگا نہیں جائز ہو لیکن آج پورے دور میں آپ دیکھیں کہ اس وقت سسٹم جو ہے ہماری ساری پوری بینکنگ سسٹم اسی خزیم کے ٹریٹ پر ممنی ہے نتیجے کے طور پر آج کا ٹریٹ جو ہے وہ بھی پورا کے پورا تقریبا سود میں ملوث ہو چکا ہے اس لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو موجودہ بینکاری سے بچائیں اور کس طرح سے ہم اپنی تجارت کو حالصتا یعنی سود سے پاک کریں کس طرح سے ہم اپنی ارننگز کو اپنی ویجز کو بھی سود سے پاک کریں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہماری ویجز جو ہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کو ویجز برائے راست کہاں سے مل رہے ہیں جیسے کہ بہت سے جگہ پر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑے فنڈز جو ہیں وہ ڈیپوزٹ میں رکھ دیتے ہیں اس سے جو ان کی فکس آمدنی ہوتی ہے انٹرس کی شکل میں اس سے وہ اپنے تقسیم کر دیتے ہیں اپنے ایمپلوئیز کی ویجز کو ظاہر ہے کہ ایمپلوئیز کا حق ہے انہوں نے کام کیا ہے ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی مہانہ تنخواہیں لیں کیونکہ وہ باوز ان کے عجرت ہے لیکن اگر آپ اس کی تہہ میں جائیں تو پتہ چلے گا یہ پورا کا پورا سود سے یعنی لیا گیا ہوا یہ رقم تھی تو ایسی شکل میں ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس نظام سے جلدہ شکرہ حاصل کریں اور اب میں آپ کو تھوڑی سی موجودہ صورت دخل جو اس وقت ہے یہ بتانے چاہتا ہوں کہ دیکھئے کہ یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کے نام سناؤ گا آپ نے یو ایس اے کے نام سے آج یو ایس اے کا جو دوسرا ایکرانم ہے وہ ہے ادھار سٹیٹ آف امریکہ کیونکہ اس وقت اس کے پاس چودہ ٹریلین کے قرضہ ہے اور چودہ ٹریلین کے قرضہ ہونے کے باوجود وہ سب سے بڑا سودی ملک بھی ہیں اب ابھی جو ایک آیت میں نے آپ کی سانتے رات کی یمخ اللہ رباوی اور بھی صدقات کہ اللہ تعالیٰ سود کو مارتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا سودی ملک اس وقت چودہ پوائنٹ آٹھ ٹریلین کے معاف کیجئے کہ چودہ پوائنٹ آٹھ ٹریلین یہ میری پرانی علوماتی ابھی جو لیٹس جو فگر ملی ہیں وہ ہے سکسٹین پوائنٹ ایٹ ٹریلین اس وقت دو ہزار تیرہ کی جو ریکارڈڈ ڈاکومنٹ ہیں اس میں سکسٹین یہ دو ہزار میں نے آپ کو سکسٹین پوائنٹ ایٹ ٹریلین اس وقت امریکہ جو ہے وہ مقروض ہے صرف یعنی پوری دنیا اور اس کے علاوہ قریب ان وہ ٹیارہ ٹریلین کا مقروض ہے اپنے فیٹ ڈیزرو کا اس کا اپنا ذاتی بینک اب دیکھیں کہ اس سیچویشن جو ہے جو خراب ہوتی وہ کیا ہوتی کہ یہ اس وقت کی ساری بینکاری جو ہے وہ ہے ڈیٹ بیسٹ یعنی قرضے جو ہیں پہلے آپ لیتے ہیں پھر اس قرضے کو جب آپ ادا نہیں کر سکتے تو بینک آپ کی اس قرضے کو دوسرے بینک کو بیچ دیتا ہے جب وہ قرضہ نہیں کر سکتے وہ تیسرے بینک کو بیچ دیکھتا ہے ڈیسیرون کرتا جاتا ہے نتیجہ ہے کہیں کہ پوری سیچویشن میں ایک ورچول ایکانومی ڈیولپ ہو جاتی تو میں آپ کو دو چیزوں کے طرف اشارہ کروں گا انشاءالہ آپ کے ذہنوں میں بات آ جائے گی تھوڑا سا یہ خوشک مضبون ہے میں اس کے لیے معذر چاہتا ہوں کیونکہ یہ ذرا فگرز کا مضبون ہے اور اس کی ٹیکنیکلیٹیز اور اس کی جو کہتے ہیں کہ جو ایکنومک ٹرمز ہیں وہ ذرا سقیل ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا گرا گزرے نہیں موسیقی